افغان فوج کے ساتھ ہم نے سامنے کی لڑائی سے ایک طرف تالیبان جہاں لگاتار اپنی طاقت بڑھاتا جا رہا ہے وہیں شریعہ قانون کی آر میں وہ جب چاہے جہاں چاہے بے گناہوں کی جان لے رہا ہے اپنے کچھ روز پہلے تالیبانی آتنکیوں کا یہ ویڈیو ضرور دیکھا ہوگا جس میں بیسیوں سرپھرے دہشتگر ایک نوجوان کو سزا دینے کے نام پر اسے سنگ سار کر رہے تھے پتھروں سے مار مار کر اس کی جان لے رہے تھے اور اب ایک دوسرے ماملے میں تالیبان نے اکیس سال کی ایک لڑکی کی صرف اس لیے گولی مار کر ہتیا کر دی کیونکہ وہ جینز پہن کر گھر سے نکلی تھی اور اس کے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں تھا افغانستان کے اتری چھوڑ پر موجود بلک پروونس میں ہوئی ایک بے گناہ لڑکی کے قتل کی اس واردات نے پوری دنیا کو سنناٹے میں لا دیا ہے خاص کر افغانستان کے عام لوگ اور مہیلائیں بہت ڈھری ہوئی ہیں لیکن یہ تو وہ واردات ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں آ گئی اور جسے تمام پابندیوں کے باوجود بے نکاب کرنے میں میڈیا کامیاب رہا حال کے دنوں میں تالیبان نے افغانستان میں جس طرح چنچن کر اپنے ویروتھیوں اور ترقی پسند لوگوں کی جان لی ہے وہ بہت بھیانک ہے اور آنے والے دنوں میں افغانستان میں تالیبان کا راج کیسا ہونے والا ہے اس کی جھلک دکھاتا ہے سرکار کے میڈیا اور سوچنا نیدیشک کا قتل جانے مانے شاعر اور اتحاسکار عبداللہ لطیفی کا قتل کومیڈین نظر محمد کی بھی تالیبان نے لی تھی جان بھارتی پترکار دانش صدیقی کا بھی کیا تھا قتل حالکہ تالیبان نے فیلحال ان الزاموں کو خارج کر دیا ہے لیکن کسی بھی الزام کو خارج کرنا اور پھر اسے قبول کر اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرنا ان دہشتگردوں کا پرانا شگل رہا ہے پھر چاہے وہ افغانی کومیڈین نظر محمد کا قتل ہو یا پھر بھارتی پترکار دانش صدیقی کا قتل تالیبان نے ان دونوں ہی ماملوں سے پہلے انکار کیا تھا لیکن بعد میں اس نے قبول کیا کہ ان کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا اب آئیے کچھ نامچین لوگوں کو نشانہ بنایا جانے کی تالیبانی نیتی کی بات کرتے ہیں تالیبان نے حالی میں میڈیا اور سوچنا نیدیشک داوہ خان مین پال کی گولی مار کر جان لے لی افغانستان سرکار کے میڈیا اور سوچنا نیدیشک داوہ خان مین پال لگاتار افغان سرکار کی باتوں اور سٹینڈ کو لے کر ٹویٹ کیا کرتے تھے داوہ خان مین پال تالیبان کو مل رہے پاکستانی شہ کو لے کر بھی بہت بے باگ تھے جس سے وہ تالیبان کی آنکھوں میں کسی کانٹے کی طرح کھٹک رہے تھے اور آخر کار آتنکیوں نے موقع ملتے ہی ان کی جان لے لی حد تو یہ ہے کہ داوہ خان کے قتل کے بعد تالیبانی پروکتہ جبیولہ مجاہید نے پوری بے شرمی سے کہا کہ اسے اس کی کرتوطوں کی سزا دی گئی اسی طرح تالیبان نے جانے مانے شاعر اور اتحاسکار عبداللتیفی کی بھی جان لی لتیفی کی ہتیا آتنکیوں نے ارجگان کے چورا شہر میں گولی مار کر کی اس سے پہلے تالیبان نے 22 جولائی کو مشہور افغانی کومیڈین نظر محمد کو اگوا کر ان کی ہتیا کر دی تھی ان کی لاش ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی ملی تھی نظر محمد کے قتل سے پہلے تالیبان انکار کر رہا تھا لیکن بعد میں جب ان کو اگوا کیے جانے کا تالیبانی آتنکیوں کا ایک ویڈیو سامنے آ گیا تب تالیبان نے یہ قبول کیا کہ ہاں اس کے آتنکیوں نے ہی نظر محمد کی ہتیا کی تالیبان نے ٹھیک ایسا ہی بھارتیہ پترکار دانش کے قتل کے معاملے میں بھی کیا تھا آتنکیوں نے انہیں پہچان لینے کے بعد تڑپا تڑپا کر ان کی جان لی ان تمام واردات کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تالیبان چاہے امن چین والے حکومت کی لاکھ بات کریں اتنا تو صاف ہے کہ یہ آتنکی کبھی نہیں سدھر سکتے ہمارے دیش میں کئی ایسے ضرورتمند لوگ ہیں جن کی مدد کی گوہار آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی نہ جانے کتنے ہی ایسے بیبس لوگ ہیں جو مجبور ہیں پیسوں کے ساتھ آپ کی ایک تھوڑی سی مدد ان کی زندگی بدل سکتی ہے تو ڈونیٹ کرنے کے لیے یا باقی جانکاری کے لیے آپ نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن پر کلک کریں موسیقی